سلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں حریت سے اللہ بہت شک ہے اسلامت رہے ہیں آپ امین سم امین ایک نئی صبح کے ساتھ آغاز ہوا اور سورج نکلنے سے پہلے میں چھت پہ آ گیا تھا پرندوں کو دیکھا اور یہ دیکھیں پھر جو سورج نکلا یہ بھی میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا اور سورج نکلتے ہی چڑیاں جو تھی وہ جب تک سورج نہیں نکلا تھا تو یہ چڑیاں یہ پرندے یہ برڈز ایسے ہی اسی انچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور جب سورج نکلا جو ہی آبوتاب سے وہ سامنے ہوا تو اس کے بعد اگر سے پرندوں نے خوشی منائی اس کی جو ویڈیو ہے وہ اس سے پہلے جو میں نے اپلوڈ کی ہے وہ چینل پر لگی رہی ہے وہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں تو صبح بہت ہی خوبصورت منظر تھا اور چاند بھی نکلا ہوا تھا اور سورج جو تھا اس کو جب میں نے دیکھا کہ جو ہی سورج نکلا ہے تو پرندوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے رزک روزی کی تلاش میں نکلنا شروع کر دیا اور کچھ پرندے جو تھے وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہمیں کچھ کھانا وغیرہ ڈالا جائے گا تو ہم پھر اس کو یہی سے کھا لیں گے تو خیر میں سبسو پرندوں کو باجرہ وغیرہ یہ دانیں ڈالتا ہوں تو اس وجہ سے یہ سبھی جو میرے دوست بنے ہوئے یہ آ جاتے ہیں تو سورج نکلنے کی ویڈیو جو میں نے پہلے لگائی تھی تو ابھی جو ہے یہ آپ دیکھیں سورج نکلنے کا منظر کتنا خوبصورت منظر ہے ہاتھ طرف ہریالی ہے ہریالی ہے تو دوستو یہ جو آپ کو خوبصورتی اور سبزہ نظر آ رہا ہے یہ آسے کچھ سالوں بعد ہمیں نظر نہیں آئے گا اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں بہت دور تک جانا پڑے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ سبزہ یہ منظر ہمیں روز دکھائی دیتا ہے ہم روز اس کو دیکھتے ہیں مغرم اس کی کبھی بھی اس کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتے تو یہ قدرتی جو بھی مناظر آپ کے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں یہ سبزہ آریالی ایک تو آپ کی اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی دوسرا آپ غاز پہ ننگے پہنچ چلیں تو آپ کے جسم میں کبھی گرمی نہیں ہوتی دوسرا آپ غاز پہنچ چلیں